اسلام علیکم دوستو آج ہے یکم جنوری 2022 ایک نئے سال کا آغاز ہے اور چونکہ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے پوٹھوار کا یہ علاقہ ہے تو میں اس بات کی ضرورت محسوس میں نے پچھلے کافی عرصے سے کر رہا تھا کہ پوٹھوار پہ کام ہونا چاہیے تو پوٹھوار پہ میں کام اپنے کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں اور پوٹھوار ایکسپلورر کے نام سے میں اپنے ایک چینل کا آغاز کر رہا ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور جھرنیلی سرک کے کنارے کبتورت گاؤں کلیام آوان میں اور اس گاؤں کے خاص بات یہ ہے ویسے تو یہ بہت عام سا گاؤں ہیں اور بہت کبتورت گاؤں ہیں لیکن یہاں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ تصوک کے کافلے کے ایک گوھر نایاب یہاں پر نحوے خواب ہیں اور یہاں ان کے عرص کی تقریبات ہوتی ہیں 31 دسمبر سے لے کے 9 جنوری تک جہاں ملک بھر سے زائرین کافلوں کی صورت میں آتے ہیں اور یہاں پہ اپنے عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں آپ میرے بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہوں گے یہ اونٹھ وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہر سال یہاں پہ آتے ہیں اور ایشیا کی دوسری بڑی منڈی یہاں پہ اونٹھوں کی لگتی ہے کہنے سننے میں یہی آتا ہے کہ یہاں پہ لوگ اپنے اونٹھ بیچنے بھی آتے ہیں اس کے علاوہ زائرین بھی اپنے اونٹھوں کو سجا سوار کے یہاں پہ لاتے ہیں اور سبیب بھئی یہاں آج یکم جنوری ہے ایک نئے سال کا آغاز ہے تو آپ یہاں کی تھوڑی تاریخ کے بارے میں مجھے بتا دیں بابا فضل شاہ کلیامی کے بارے میں بھی تھوڑی تاریخ بتا دیں ان کے دربار کے بارے میں بھی اور یہاں جو یہ اونٹھوں کی بڑی منڈی لگتے خلی اس کے بارے میں ذہتے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا گائیڈ کر دیں یہ بھائی ادھر ملے شروع ہوتا ہے وہ بابا فضل شاہ کلیامی کا اور گرمیوں کا بھی ملے الان کے پھرات پر مرشد کا ہوتا ہے بندی ثورت بابا بھضل شاہ کلیامی کا سریعہ müی متہا ہے اور گرمیوں میں حافظ صاحب کا ہوتا ہوتا ہے ادھر صدیوں کے آپ آئے ہیں یہ 31 دسمبل فضل شاہ کلیامی کے conviction کہ وراہ browshnש اب لیچğlے ہو تیسے لے کر نو جنوی تک ڈالی ہوتی ہے اور ادھر ایشیا کی کامل آتے ہیں جی بھائی پہلے ختم کو آ جاتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں یہ بپاری ہیں اب یہ پنجاب سائٹ کے ہیں اور ہم سے ادھر پوچھتے ہیں ہم ادھر جگہ ہے ہماری ادھر ساری اپنی ہے اور ہماری جو کزن سے دینے سارے ان کو رشتداروں کی ہے ادھر یامی نے اجازہ دے دیتے ہیں کھلی یہ بابا فزی چاہ کے یامی کے مریدین ہیں ہمیں اجازہ دے دیتے ہیں یہ گنم ہے اور یہ گنم کے حوالے سے ہمیں پتھائیں کہ یہ آپ دکھا سکتے ہیں کامرے میں یہ ساری ختم ہو رہی ہے اس کا عمر میں یہ ختم ہو جاتی ہے سارے یہ بلکل ایسے مٹی پلان بن جاتی ہے اور یہ آپ کبھی گنم کٹنے کے وقت آئیں یہ جولائی جون میں اور ادھر گنم ایسے اکتی ہے جیسے ادھر گنم ختم ہی نہیں ہے صحیح بڑی بڑی گنم اکتی ہے اور صحیح فصلیں حاصل ہو گئی ہیں اور یہ بہت بڑا کرشم ہے بابا حضی چاہ کے یامی کے کرمات کا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے تھے اولیاء کرام تھے اور یہ ان کے کرمات ہیں اور یہ اب ملہ شروع ہو گیا ابھی ان کے آستہ آستہ لگیں گی اور آج یہ دوسرا ختم تھا پہلی تحریف کو ذرا تم ہوئے آج صبح نو بجے سے یارہ بجے تک ختم ہوتا ہے اور بارہ بجے تک دعا ہوتی ہے یہ جو ان کے گدی پر پاس ہے وہ سائن شبان ہے ان کو بڑے سائیں ہم کہتے ہیں جو دوسرے لنگر گئے ہیں وہ سائن ساجین محمود ہیں آپ جانتے ہوں گے آپ دیکھ گئے ہوں گے دربار پر یہ توٹل پانچ درباریں ہیں سب سے بڑی دربار جو ہے یہ ضرور بابا جی کلیامی کی ہے اور ان کے پریو مرشد جو ہیں وہ آفر صاحب ہیں اور جو پہنے اور درباریں ان میں کافی سارے مرید ہیں انہیں کافی سارے ان کے کردی نشین ہیں صحیح ہو گیا اچھا یہ جو اونٹ ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ میرے بیک سائیڈ پہ یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ منڈی لگتے ہیں اس کے علاوہ ظاہرین آتے ہیں وہ ساتھ ساتھ جنوری سے ساتھ جنوری سے یہ مرید بھی اپنے اونٹ بغیرہ سجا کے یہاں پہ لاتے ہیں اس کے علاوہ پتہ جنگ پنجاب سائیڈ سے پنجاب سائیڈ سے اونٹ بغیرہ آتے ہیں ہمیں اللہ کی فصل دے دیتا ہے جن جلے میں آپ آئیں ادھر سرٹ کریں ویڈیو بنائیں ایسی ہوگی ہوتی ہے جیسے کو پتہ ہی نہیں چلتا میلہ ہوگا ماشاءاللہ زبردست یقینا یہ بابا جی کی کرمات ہیں تو انشاءاللہ بھی پٹھوار کو ایکسپلور کرنے کا جو میں نے ارادہ کیا ہے تو انشاءاللہ بھی ارس کی جو مزید تقریبات ہوں گی 6-7 جنوری کو انشاءاللہ میں دوبارہ ہوں گا اور اس میلے کی کوریج آپ کو بقائدہ طور پر دکھائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ